باواد بلند سلوات ان پاک ہستیوں پہ درود و سلام ہے جن کا کلام این خدا کا کلام ہے اور میرا حسین سارے جہاں کا امام ہے اس کے غموں کا آج بھی چرچہ تمام ہے دیکھا یزید نام ترہ خاک میں ملا نام حسین آج بھی ممتاز نام ہے ڈیڈی اردو کے جانب سے عذا داران امام حسین کے لیے فرش عذا بچھائی گئی ہے آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں سوس خانی کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب فرزند علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اپنے ہمنوہ کے ساتھ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز کریں جناب فرزند علی صاحب اور ہمنوہ ہرا جو نرگئے آدھا میں ابن شیر خدا تو ابن ساقی کو سر پہ پہتے آم ہوا ادھر تھا لاکھوں کا لشکر ادھر شہے تنہا یہ حال دے کے زینب نے شاہدین سے کہا جو ہو سکے تو یہ زہمت ذرا اٹھا لیجے کچھ اپنے دوستوں کو لکے خط بلا لیجے کچھ اپنے دوستوں کو لکے خط بلا لیجے یہ سن کے رونے لگا فاطمہ کا لخت جگر بہن کو پاس بٹھا کر کہا یہ رو رو کر یہ مشورہ ہے مناسب علی کی نور نظر ذرا ہمارا قلم دان نلاو عائفہ ہمار جو جذبہ نسرت کو آزماتے ہیں ہے ایک حبیب ہمارا اسے بلاتے ہیں ہے ایک حبیب ہمارا اسے بلاتے ہیں نکھا حبیب نبی کا گھر آنا آیا ہے بلا کے دشت میں ان کو نصیب لائیا ہے زمین گرم ہے اور سر پہ غم کا سایا ہے یہ خط بھی زینب و پلسوم نے لکھایا ہے وہ بے کسی ہے جو ہر غم ہمیں دکھاتی ہے حبیب چادر زینب کے فکر کھاتی ہے حبیب چادر زینب کے فکر کھاتی ہے لکھا ہے کوفہ جو سرور کا نام بر پہنچا دیا حبیب کو خط اور کچھ نہ کہہ پایا تو خط کو لیتے ہیں قلبِ حبیب تھر آیا لگایا آنکھوں سے خط اور رو کے فرمایا یہ کیسا خط ہے کہ میں جان اپنی کھوتا ہوں لکھا ہے کیا کہ جو پڑھنے سے پہلے روتا ہوں لکھا ہے کیا کہ جو پڑھنے سے پہلے روتا ہوں کھلا جو خط تو قیامت کا حال لکھا تھا عجیب قصہ رنجو ملال لکھا تھا گھری ہے دشت میں زہرہ کی حال لکھا تھا جواب جس کا نہیں وہ سوال لکھا تھا کہا یہ زوجہ سے تھیتی نبی کی لٹتی ہے پرائے دیس میں زینہ آخی سے چھٹتی ہے پرائے دیس میں زینہ آخی سے چھٹتی ہے چلے حبیب سوے کربلا باشے ونو شین نظر میں پھر تو تھا ہر ایک قگام حال حسین کبھی یہ سوچ کے ہو جاتے تھے بہت بیچے پلا کے دشت میں تیما کا نور ہے خدا یا خیر سے زہرہ کا نور ہے ملے بہن کے سر پہ سلامات مجھے حسین ملے بہن کے سر پہ سلامات مجھے حسین ملے یہ راہ وار سے کہتے تھے جلد چل رہوار گرا ہے نرگے آدھا میں ابنِ عرش وقار قدم بڑھا کے نہ لٹ جائے دین کا سرکار تجھے خبر ہے کہ پیاسا ہے سیادِ ابراد نبی کی آل پہ وقتِ عجیب آیا ہے کہ اس غلاب کو بہرے مدد بلایا ہے یہ سوچ سوچ کے پہنچے حبیب کرب بلا عجیب حال میں زہرہ کا نورِ این ملا سوائے خیشوں اقارب کے کوئی ساتھ نہ تھا بنوں کی دوب میں مرجھایا سب کا سب کنبا اور ایک بچی کو سینے سے لگائے حسین غضب ہے خواب پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے حسین غضب ہے خواب پہ بیٹھے ہیں سر جھکائے حسین یہی سکینہ تھی جو کہہ رہی تھی اے بابا لکھے ہیں خط پہ ابھی تک کوئی نہیں آیا حسین نے جو کرب کر حبیب کو دیکھا تو دن بچی سے رو رو کے پھر یہ فرمایا کرو صلاح کہ دل کا قریب آیا ہے چچا تمہارا ہمارا حبیب آیا ہے چچا تمہارا ہمارا حبیب آیا ہے یہ سن کے خیمے کے اندر چلی گئی بچی پوپی کا ہاتھ پکڑ کر تڑپ کے یہ بولی پدر کے دون حبیب آگئے ہیں اُٹھئے پوپلی یہ کہتی فاطمہ زہرا کے لادلی اُٹھے خبوں کے بھی یہ فضہ پیام کہہ دینا ذرا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا ذرا حبیب کو میرا سلام کہہ دینا سلام بی بی کا پہنچا تڑپ کے رو اے حبیب تگریہ اتنا کے لگتا تھا مود کے ہے قریب رئیس خیم میں تو رام صاحب پاتا دے کماچے مار کے مو پر کہا حبیب نہ سے کماچے مار کے مو پر کہا حبیب نہ سے یہ بے کسی ہے کہ زہرا کی جاں سلام کرے غلام زادوں کو شہزا دیا سلام کرے غلام زادوں کو سوس خانی کے بعد آئیے اب ہم خطابت کے لئے دعوت دے رہے ہیں پتے پوری شاہ جامع مسجد کے امام خطیب ڈاکٹر مفتی مقرم احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں احمدللہ رب العالمین احمدللہ رب العالمین آج یہاں پر پیغام کربلا پروگرام میں ہماری شرکت ہو رہی ہے یہ ہماری بہت بڑی سعادت ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اہل بیت اثار کے پروگرام میں اور تذکرہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے موقع پر یہاں پر ہم شریک ہو رہے ہیں اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اس کو اہل بیت اثار سے یقیناً محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو سجایا تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالی نے بنائی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھیجا سب سے آخر میں امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور انہوں نے جو ہم کو تعلیمات عطا فرمائی جو ہدایت عطا فرمائی وہی ہمارے لیے کامیابی کی زمانت ہے عقید اوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے ساری کائنات ان کے تصرف اور قدرت میں عطا فرمائی تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے سے جو سورج دوب رہا تھا غروب ہونے کے قریب تھا وہ سورج واپس پلٹ آیا تھا جب احادیث شریفہ آپ پڑھ کر دیکھیں گے اور روایات کو پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آیاں ہو جائے گی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ خدرت اور تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے تھے اور قیامت تک کے آنے والے واقعات کو انہوں نے ہم کو ساڑھے چودہ سو برس پہلے جو بتا دیا تھا وہ برحق ہے اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی یا فرق نظر نہیں آرہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم کتاب اللہ ما انتمسکتم بھی لن تذلو میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارکم فیکم سقلین میں تمہارے درمیان دو بڑی عظیم نعمتیں چھوڑ رہا ہوں اولوہما کتاب اللہ کتاب اللہ فیہی الہدا والنور اس میں ہدا ہے ہدایت ہے اس میں نور ہے فخضو کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو پکڑو وستم سکو بھی اور اس کو مضبوطی سے پکڑو اس سے استفادہ کرو اس کی تلاوت کرو اس کو سمجھو اس پر عمل کرو تو ہمارے لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے آمال صالح کی بنیاد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اہل و بیتی اور میرے گھر والے میرے اہل بیت اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی تین دفعہ اپنے مقرر فرمایا دیکھو میں تم کو یاد دلا رہا ہوں میں تم کو اللہ سے ڈرا رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے بارے میں دیکھو بہت دھیان سے رہنا ان کے عدب اور احترام میں فرق نہ آئے ان کی محبت میں فرق نہ آئے ان کی تعظیم و توقیر میں فرق نہ آئے ان کی اتباع اور پہروی میں فرق نہ آئے ان کی نسرت اور حمایت میں فرق نہ آئے یہ یاد رکھنا ورنہ اللہ تعالیٰ کی ہاں جواب دینا پڑے گا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جس زمانے میں آپ نے فرمایا تھا اس زمانے میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کم نہیں تھے بے عدب اور گستاخ اس زمانے میں نہیں تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قیامت تک کے حالات روشن ہیں انہوں نے فرمایا اور یہ آج ہمارے لئے اللہ کے رسول کا پیغام ہے ان کی نسیت ہے ان کی ہدایت ہے کہ ہمیں اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بہت زیادہ عدب اور احترام تعظیم و توقیر کے ساتھ اپنے دل سے ان کی محبت کو لگا کے رکھنا ہے ورنہ اللہ کے رسول بھی ناراض ہوں گے اور اللہ تعالی بھی ناراض ہوگا یہ معمولی بات نہیں ہے جب قرآن کریم ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں آیت ہے قُلْ لَا عَسَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَى اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہاں میرے رشتداروں سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور ذرا ارشاد فرمائیں یا آپ کے رشتدار کے بارے میں کون رشتدار فرمایا میرے اہلِ بیت قرآن کریم میں آیتِ مباحلہ بھی موجود ہے قرآن کریم میں آیتِ تطہیر بھی موجود ہے قرآن کریم میں آیتِ درود و سلام بھی موجود ہے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی آیات بھی موجود ہیں اور اہلِ بیتِ اتھار اور آلِ محمد کا تذکرہ کہاں نہیں ہے کس جگہ پر نہیں ہے جب نماز آپ پڑھتے ہیں اتحیات میں قائدے میں بیٹھتے ہیں اللہمہ بارک علی shredفع محمد نے علیہ محمد exact صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ ہوتا ہے تو بھی آلِ محمد جب جنادے کی نماز ہوتی ہے تو인데 구بع عالمحمد جب جواء کا خطبہ ہوتا ہے تو بھی آلِ محمد کا مبارک تذکرہ تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں کون سی جگہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور نبی کی آل اور اولاد کا ذکر ہر جگہ پر رکھا ہے وہ لوگ جو اہلِ بیت کی محبت نہیں رکھتے وہ لوگ جو اہلِ بیت کی محبت سے کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں نماز میں ان کو بھی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد پڑھنا پڑتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے کسی نے درود شریف پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد حضور نے فرمایا مکمل پڑھو درود شریف پورا پڑھا کرو کہ حضور ارشاد فرمائے مکمل کیسے پڑھو فرمایا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد تو میرے عزیزوں یہ ہماری کچھ نصیبی ہے کہ ہم آل محمد اور اہلِ بیتِ اثار کا ذکرِ مبارک یہاں پر کر رہے ہیں اور اس محفل میں بیٹے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ بے شک حسن اور حسین جنت والوں میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے سبحان اللہ حسن اور حسین جامع کوثر پلا رہے ہوں گے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے احانہ تیہ من الدنیا یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گود میں رکھا کرتے تھے اپنے کاندے مبارک پر سوار فرماتے تھے ایک مرتبہ شہزادہ رسول نوازہ رسول تشریف لے آئے مسجد میں حضور جمعہ کا خطبہ انعائت فرما رہے تھے جب نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا شہزادہ کو دیکھا فوراں بڑھ کے ان کو گود میں اٹھا لیا کہ کہیں یہ گرنا پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی مبارک کمر پر شہزادہ سوار ہو گئے حضور نے سجدہ لمبہ فرما دیا کہ کہیں یہ میرا نوازہ گرنا پڑے اگر میں سجدے سے کمر اٹھا لوں یہ ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا تو یہ ہمارے لئے ایسا ہے جیسا کہ حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں جو مومنین سوار ہو گئے تھے وہ کامیاب ہو گئے تھے اسی طرح جو اہلِ بیتِ اتھار سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہو گا حضور نے فرمایا معارفت آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برآتُم من النار آپ نے فرمایا جو آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت حاصل کرے گا محبت حاصل کرے گا وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا آپ نے فرمایا معارفت آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حب آلِ محمد جوازن علی السرات جو آلِ محمد سے محبت رکھے گا وہ پھل سرات پر آسانی سے گزر جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولایتُ لِ آلِ محمدٍ کہ آلِ محمد سے جو ان کی حمایت رکھے گا ان کی نصرت رکھے گا امانُم من العذاب اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا بڑے افسوس کی بات ہے جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہوتا ہے ہم آپ کو الفاظ بتا نہیں سکتے میرے والد جب حضرت امامِ عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر فرماتے تھے تو ہچکیاں بن کے رونے لگتے تھے فرماتے تھے شہدت کا بیان مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ محبت کی بات حضرت امام حسین علیہ السلام میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کو نہ امامت کی ضرورت تھی نہ خلافت کی ضرورت تھی نہ بادشاہت کی ضرورت تھی نہ قیادت کی ضرورت تھی ان کو اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے تھا وہ تو آج بھی امام ہیں وہ تو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں آج بھی وہ ہمارے امام ہیں قیامت میں بھی ہمارے امام ہیں جنت میں بھی ہمارے امام ہیں ان کو کچھ نہیں چاہیے تھا یدید کو چاہیئے تھا کہ ان کے پیر دھوکے پیتا یدید کو چاہیئے تھا کہ ان سے محبت کو دل میں لگاتا یدید کو چاہیئے تھا کہ ان کو اپنے سر پر بٹھاتا لیکن یدید جو فاسق و فاجر تھا اس کے بارے میں کسی کو کلام نہیں ہے کہ وہ لہو لعیب میں مبتلا تھا فاسق و فاجر تھا دینداری سے بہت دور تھا ایمان نام کا تھا جب امیر معاویہ نے اس کو اپنا جانشین خلیفہ بنا دیا تو کئی جلیل القدر صحابہ نے اس کی مخالفت کی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کوفے سے بہت سارے لوگوں کے خطوط آئے انہوں نے کہا اے امام حسین اللہ کا واسطہ اللہ کے رسول کا واسطہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت میں ہم آپ کا دامن پکڑ لیں گے ہم اللہ سے کہیں گے ہم نے ان کو بلایا تھا یہ نہیں آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کو روکا صحابہ اکرام نے روکا لیکن آپ تشریف لے گئے لڑنے نہیں گئے تھے فوج لے کے نہیں گئے تھے ہتھیار لے کے نہیں گئے تھے صحابہ اکرام کی جماعت لے کر نہیں گئے تھے بلکہ گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر گئے تھے امام زین العابدین سجاد حضرت بی بی سکینہ اور دیگر جو گھر کی خواتین تھیں حضرت بی بی شہربانو حضرت سید زینب علیہم السلام ان کو لے کر گئے تھے مقابلے پہ نہیں گئے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بغاوت کر دی انہیں عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے امام حسین کو بغاوت کی ضرورت نہیں تھی ہاں ایک فاسق و فاجر جب خلیفت المسلمین بننے کا دعویٰ کرے گا اور بیعت کرنے کے لیے مجبور کرے گا تو اس کے سامنے امام حسین علیہ السلام جیسا ایک نیک متقی پارسا اہلِ بیعت کا ایک نوجوان شہزادہ اہلِ بیعت کے ایک عظیم مقدس ہستی خاموش نہیں رہ سکتی حضرت امام حسین نے حق کی آواز بلند فرمائی اور انہوں نے بار بار آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں انہوں نے بار بار جب کوفے کے راستے میں جا رہے تھے تب بھی فرمایا اور انہوں نے بار بار فرمایا دیکھو پہچان لو میں وہی نواسہ رسول ہوں جان لو تو میں آپ سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ کربلا کا معاملہ کسی فرخے کا معاملہ نہیں ہے یہ امت کا مسئلہ ہے یہ مومنین کا مسئلہ ہے یہ ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کا مسئلہ ہے اہلِ بیعت کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے حضور نے فرمایا الحسین و منی وانا من حسین حضرت خاجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب اس کی تشریح اور تفسیر فرمائی ہے شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سرداد سر دے دیا سمجھوتا نہیں کیا باطل سے سمجھوتا نہیں کیا سرداد نداد دست دردست یزید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اپنا سر دے دیا میرے عزیدوں میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یزید تو میرا دشمن ہے ابن زیاد تو میرا دشمن ہے تم لوگ چلے جاؤ اپنے گھر کے نوجوانوں سے شہزادوں سے فرمایا سب نے کہا کہ نہیں آپ کے پیر میں فاند بھی چوبے ہمیں برداشت نہیں آپ نے بار بار لوگوں کو اتمام حجت فرمایا وہ نہیں مانے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھئے اپنی جان تو کوئی دے سکتا ہے اپنے گوت کے بچوں کی جان کوئی نہیں دے سکتا کوئی نہیں دیکھ سکتا اپنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے اپنے بچوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا امام حسین نے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر حضرت عباس علمبردار حضرت قاسم حضرت عون حضرت محمد اہل بیت اتھار کے بہت سارے نوجوان شہزادوں کی لاشوں کو اٹھایا کیا ان کے دل اور جگر پہ گزری ہوگی لیکن انہوں نے حق کے سامنے سر نہیں جھگایا باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ان کا پیغام یہ تھا کہ مسلمانوں دین کی لاج رکھنا تمہارے ہاتھ ہے صرف کلمہ پڑھنا تمہارا فرد نہیں ہے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کی لاج رکھنا بھی تمہارے ہاتھ ہے دیکھو شریعت کا جھنڈا نیچے نہ ہو دیکھو رسول کے ناموس کو آنچ نہ آئے دیکھو فاسق و فاجر تمہارے حاکم حکمرانہ بنیں آج جب لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو ہمارا حشر امام حسن کے ساتھ ہو ہمارا حشر اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ ہو اور جو لوگ یزید کو اچھا مانتے ہیں ان کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارا حشر ان کا حشر ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو اگر مانتے ہیں تو مانیں لیکن میں آپ سے یہاں پر پھر یہی کہوں گا دیکھئے یہ اہلِ بیت سے محبت صرف محرم میں نہیں ہوتی اہلِ بیت سے محبت سال کے ہر منٹ ہر دن ہر مہینے ہر لمحے ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام عبادت کے اندر ریاضت کے اندر سخاوت کے اندر تقویٰ کے اندر اور کتنے ہی معاملات میں ان کے مناقبِ جلیلہ اگر مہینوں لگ جائیں تو ہم سے عدار نہیں ہوتکتے لہذا میں آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کتابیں اٹھائیے اپنے علماء کرام کے بیان سنیے اور روز سنیے خالی محرم میں نہیں روز سنیے جو ان کا پیغام ہے کربلا کا بیوی سیدہ زینب علیہ السلام کا جو پیغام ہے حضرت امام زین العابدین کا جو پیغام ہے شہدائے کربلا کا جو پیغام ہے کہ حق کے لئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی وہ زندہ ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس پروگرام میں شریک ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم نے کہا ہے ہماری زبان اس قابل نہیں کہ اہلِ بیتِ اثار کی شان میں ہم کچھ کہہ سکیں گناہگاروں کی زبان ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تعالی ہم کو عجر عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اور تمام لوگوں کی جتنی مشکلات ہیں پروردگار حل فرما دے آسان فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين یہ تھے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم احمد صاحب آئیے اب میں دعوت دے رہا ہوں اگلی مجلس کے لئے اسی سلسلے کی اگلی مجلس کے لئے محترم جناب مولانا یاسوب عباس صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس سے خطاب کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّيَّدِنَا وَالشَّفِيَّنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاسِمُ مُحَمَّدِ وَعَالِهِ تَيِّبِينَ تَاہِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَزْلُومِينَ وَالْعَانَةُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُوخِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ اجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَاظَا الَا يَوْمِ الدِّينَ امَّا بَادُ فَقَد خَالَى سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِ الْمَجِيد وَفُرْقَانِ الْحَمِيد وَقَوْلُ الْحَقْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ اِن دَاللَّهِ الْإِسْلَامِ عزیزانِ مُحْتَرَم قرآنِ پاک میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اسلام دینِ خدا ہے جو اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ یہ انسان انسان بن سکے اسلام مسلمان بنانے کے واسطے نہیں آیا ہے میں اپنے سننے والوں کو آج دوسری محرم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام مسلمان بنانے کے واسطے نہیں آیا بلکہ اسلام انسان بنانے کے واسطے آیا اسلام اس لیے آیا تاکہ آخہ و غلام میں فرخ مٹایا جا سکے تاکہ امیر و غریب کا فرخ مٹایا جا سکے تاکہ چھوٹے و بڑے کا فرخ مٹایا جا سکے اسلام دیواروں کو گرانے کے واسطے آیا ہے اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا ہے کیونکہ یہ انسان وہ ہے جس کے اندر اتنی انا ہے جس کے اندر اتنا غرور ہے جس کے اندر اتنا تکبر ہے جس کے اندر اتنی میں ہے کہ جو کچھ ہوں وہ میں ہوں جو کچھ ہوں وہ میں ہوں عزیزان محترم یہ انسان سمندروں سے زیادہ گہرا ہے یہ انسان پہاڑوں سے اوچھا ہے یہ انسان شیر سے زیادہ خوخار ہے یہ انسان صاف سے زیادہ زہریلا ہے یہ انسان ہواوں سے زیادہ تیز ہے یہ انسان کبوتر سے زیادہ معصوم ہے مذہب اس واسطے آیا تاکہ انسان کو انسان بنایا جا سکے اور عزیزان محترم اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زمانی جمع خرچ ہے جب گہرے سمندروں کے اندر جا کے کوئی مٹی کو نکالتا ہے تو وہ انسان ہی نکالتا ہے کوئی اگر سے سب سے اوچھے پہاڑ کو بجا کے اپنا پرچم لہراتا ہے تو وہ انسان ہے ہواوں سے زیادہ تیز تیارہ بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج سے ہواوں کو تیز نہ کہنا ہواوں سے زیادہ تیز ہم ہیں اور عزیزان محترم شیر خوخار کہ انسان تو انسان کو شیر کا خوخار ہونا اچھا نہیں لگا اس نے کہا کہ میرے سامنے شیر کی تعریف کی جائے وہ شیر کو اٹھا کے لے کے آتا ہے اور شیر کو درندہ کو جنگل سے لے کے آتا ہے اور اس کو سرکس میں اپنے اشارے کو پر نچانا شروع کرتا ہے نچانا شروع کرتا ہے مگر عزیزان محترم شیر وہ درندہ ہے کہ جب شیر ایک شکار کر لیتا ہے تو اس وقت تک کہ دوسرا شکار نہیں کرتا جب تک کہ اس کی دوبارہ بھوک جاگ نہ جائے مگر یہ انسان وہ ہے کہ جتنا شکار کرتا رہتا ہے اتنی اس کی بھوک باستی رہتی ہے تو اس انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے مذہب آیا اور اس انسان کو کنٹرول کرنے کے واسطے دین آیا اور اسلام نے اس انسان کو کیسے کنٹرول کیا کہا کہ اس انسان کو سجدہ کراؤ سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے میرے سننے والے سنیں کہ سجدے سے اللہ بڑا نہیں ہوتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ سجدے سے اللہ بڑا ہوتا ہے نہیں اللہ اکبر ہے ہمارے سجدوں نے اس کو اکبر نہیں بنایا وہ پہلے سے اکبر ہے جب مسجد میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس وقت معزن آتا ہے اور معزن آ کے کہتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے تو پتا یہ چلا کہ مسجد میں نمازیوں کے سجدوں نے اللہ کو اکبر نہیں بنایا اللہ پہلے سے ہمیشہ سے اکبر ہے اور صبح قیامت تک وہ اکبر رہے گا ویسے ہی محمد سردار رسول ہیں چاہے کوئی سردار رسول کہے یا نہ کہے ویسے ہی علی بن عبی طالب ولی اللہ ہیں چاہے کوئی علی کو ولی مانے یا نہ مانے تو عزیزان محترم کہا کہ اس انسان کو سجدہ کراؤ سجدہ انسان کے غرور کو توٹا ہے اور جب سجدے کا حکم دیا تو فرادہ میں بھی ثواب ہے جماعت کے ساتھ میں ثواب اس لیے زیادہ رکھا گیا کہ فرادہ میں خالی ثواب ہے اور جماعت میں کسی کے پیروں کے پیچھے سر جھکتا ہے لہذا انسان کا غرور چکنا چور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد نہ آقا کو غلام سے شکایت ہے نہ غلام کو آقا سے شکایت ہے اس لیے کہ غلام پہلی صف میں ہے آقا دوسری صف میں ہے جہاں غلام کے پیر ہیں وہاں آقا کا سر ہے جب سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں تو دونوں کے شکوے و گلے کوئی نہیں رہتے ہیں کہ جہاں تمہارا پیر تھا وہاں ہمارا سر ہے یہ ہمیں دو جگہاں فقط یہ فرخ مرتا ہوا دکھا ہے یا اللہ کے گھر میں مسجد میں یا حسین کے گھر میں مجلس میں عزیزان محترم اسلام انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا اسلام اس واسطے آیا تاکہ یہ انسان انسان بن سکے اصل میں لوگوں نے آج کے زمانے میں اسلام کی تصویر کو اور اسلام کی شبیہ کو بگالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ یہ اسلام صرف مسلمانوں کا مذہب ہے نہیں یہ بالکل غلط بات ہے آپ اسلام کو محدود نہ کیجئے یہ کہہ کے کہ اسلام مسلمانوں کا مذہب ہے بلکہ اسلام جو آیا تو اسلام تمام انسانوں کے واسطے آیا اور دین خدا ہے اللہ کا دین ہے اللہ کا بھیجا ہوا مذہب ہے جس طریقے سے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو یہ نہیں ہے کہ ایک غریب کے کھیت میں تو پانی نہیں پڑے گا دولت والے کے کھیت میں پانی پڑے گا مسلمان کے کھیت میں تو بارش کے چیٹے ہوں گے مگر کافر کے کھیت میں سوگا پڑا رہے گا نہیں وہاں کو پر یہ امتیاز نہیں ہے ہواں سب کے واسطے چلائیں اس نے پھل و میوے و درخ سب کے واسطے خلق کیا ہریالی اور پھولوں کی مہک سب کے واسطے خلق کی آسمان سے بارش جو ہوئی تو وہ سب کے واسطے ہے تو پھر یہ پھر آپ کیسے کہیں گے کہ اسلام جو آیا وہ صرف مسلمانوں کے واسطے آیا یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ جہاں سے پانی بے رہا ہو جہاں سے سمندر گزر رہا ہو کوئی پیاسہ رہ جائے اور کوئی سہراب ہو جائے عزیزان محترم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھائلا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تلوار سے پھائلی وہ حکومت تھی جو اخلاق سے پھائلا وہ مذہب تھا جو کیریکٹر سے پھائلا وہ اسلام تھا عزیزان محترم اسلام تلوار سے نہیں پھائلا یہ دشمنان اسلام کی پلاننگ ہے اور یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا نہیں تلواروں سے حکومتیں پھیلتی ہیں تلواروں سے مذہب نہیں پھیلتا ہے عزیزان محترم میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں زمانہ جانتا ہے اور بار بار سنے و واقعات کہاں تک کہ سنائے جائیں عالم یہ ہے کہ تلواروں سے حکومتیں پھیلتی ہیں اور اخلاق و کردار سے مذہب پھیلتا ہے اللہ کا رسول جب قولو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور جب مکہ میں دعوت دل اشیرہ میں اسلام پیش کرتا ہے و انظر اشیرتک الاقربین اے رسول اپنے اقرباء کو بلاؤ اپنے خاندان والوں کو بلاؤ تو رسول اللہ نے اپنے اقرباء کو بلائیا اپنے خاندان والوں کو بلائیا اور عالم یہ ہے کہ اسلام کا میسج اسلام کا پیغام رسول اللہ نے سب کے واسطے عام کیا عزیزان محترم ہزاروں دفعہ کا سب کا سنہ ہوا واقعہ کہ ایک بڑھیا ہے جو رسول اللہ کے سر کو پر کورا پھیکتی ہے مگر رسول اللہ نے راستہ نہیں بدلا نہ رسول اللہ نے مکہ والوں سے کہا نہ رسول اللہ نے اپنے بھائی علی ابن عبی طالب سے کہا نہ اپنے چچا ابو طالب سے کہا نہ اپنے چچا داد بھائی حمدہ سے کہا نہ اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار سے کہا کہ جا کے اس بڑھیا کو صدا دو نہیں اسلام یہ نہیں چاہتا ہے اسلام کی پالیسی یہ ہے اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ مذہب کے نام کو بتقرار ہو اسلام یہ نہیں چاہتا ہے کہ دھرم کے نام کو بریود ہو اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا ہے اسلام تو لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ اس پالیسی پر اسلام عمل کرتا ہے اور عالم یہ ہے کہ بڑھیا سر کو پر روز کولا پھیک رہی ہے اور محمد ادھر سے گزر رہے ہیں مگر محمد نے کولا پھیکنے والی کو نہ منع کیا نہ کولا پھیکنے والی کو صدا دلوائی سر جھگا کے گزر جاتے تھے جب ایک دن کولا نہیں پڑا دوسرے دن پھر گزرے کولا نہیں پڑا تو رک گئے کہ بھائی وہ عورت کہاں ہے جو میرے سر کو پر کولا پھیکتی تھی کہا محمد وہ بڑھیا بیمار ہے کہا جب مجھے لے چلو وہ بالا خانے پر رہتی تھی وہ بلندی پر رہتی تھی وہ فس فلور پر رہتی تھی تو عالم یہ ہے کہ محمد کو لیے ہوئے لوگ جاتے ہیں اور وہ بستر مرک پر ہے بستر علالت پر ہے تو اس نے جب محمد کو آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی کہ اے محمد اس وقت تمہا رہے ہو کہ جب ہم بستر علالت پر ہیں ہم بیمار ہیں تو محمد نے کہا کہ ہم تمہیں سزا دینے نہیں آئے ہیں ہم تمہیں مارنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تمہیں مزاج پوچھنے کے لیے آئے ہیں ہم تمہاری خیریت پوچھنے کے واسطے آئے ہیں کیونکہ جب دو روز ہو گئے میرے سر پا کولا نہیں پڑا تو میں نے پوچھا کہ تم کہاں ہو خیریت سے تو ہو اب جو محمد نے گفتگو شروع کی اور ان کے دہن سے الفاظ کے موتی جھونے لگے اور اس موتیوں میں وہ محمد کے مخالف گرفتار ہونے لگی رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ بلیہ گرفتار ہو رہی ہے جیسے کوئی قیدی کو زنجیروں سے جکا جاتا ہے اس طریقے سے اخلاق کی زنجیروں سے محمد اس کو قید کر رہے ہیں اس عورت کو گرفتار کر رہے ہیں جب اٹھ کے جانے لگے تو کہنے لگی محمد جا کہاں رہے ہو پہلے مجھے کلمہ تو پڑھوا دے پہچانی ہے کہ کلمہ تلوار نے پڑھوایا کہ کردار نے پڑھوایا اور عزیزان محترم یہی محمد ہیں کہ جو مزد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص نیزہ لیے ہوئے مزد النبوی میں آتا ہے مدینے میں داخل ہوتا ہے مزد میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے تم میں محمد کون ہے نہ مدینے والوں نے اس کو روکا نہ مزد والوں نے اس کو روکا محمد کے زانو کے اوپر ایک کمسن شہزادہ بیٹھا ہوا ہے تاریخ نے اس شہزادے کا نام حسن ابن علی لکھا ہے یعنی محمد کے نواسے ہیں جناب علی اور جناب فاطمہ زہر السلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں وہ زانو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نے دیکھا کہ میرے نانا کے قتل کے لیے نیزہ لیے ہوئے آ رہا ہے مگر اس کو کوئی تلوار سے عذیت نہیں دیتا ہے اس کے نیزے کو کوئی روکتا نہیں ہے کہا کہ اوہ فلا ابن فلا ابن فلا اس کا نام لیا اس کے باپ کا نام لیا اس کے دادا کا نام لیا اور اس طریقے سے اس کو اوپر سوالوں کی بارش کر دی غائبانہ جس راستے سے وہ آیا تھا کہ وہ گھبرا گیا اور اس نے اپنے نیزے کو پھیکا اور کہنے لگا اے محمد پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دی دیکھئے اسلام بوکھلایا وہ کلمہ نہیں چاہتا ہے اسلام میں بوکھلایا وہ کلمہ نہیں ہے کہ کسی کے گلے پر چھوڑی رکھنے کے بعد کسی کے گلے کو اوپر تلوار رکھنے کے بعد اس سے کلمہ پڑھوایا جائے اسلام ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو کہا کہ مجھے اس بچے کا جو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے اس کا علم جو ہے وہ مجھے کلمہ پڑھوا رہا ہے جس گھر کے بچے اتنے عالم ہیں تو اس گھر کے بزرگ کتنے عالم ہوں گے اور یہ کہنے کے بعد اس نے نیزہ پھیک دیا اور آگے بڑھئے عزیزان محترم میں آج اس مجلس کے حوالے سے میں اپنے سننے والوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جو تلوار سے پھائلی وہ حکومت تھی جو اخلاق سے پھائلا وہ مذہب تھا جو ایک کیریکٹر سے پھائلا وہ مذہب تھا مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام ایک جنگ میں ہیں اور عالم یہ ہے کہ علی تلوار چلا رہے ہیں علی کے مد مقابل ایک شخص آیا ہے وہ بھی تلوار چلا رہا ہے علی کی لڑائی کا ایک اصول تھا کہ علی نہتے پہ وار نہیں کرتے تھے بھاگتے کا پیچھا نہیں کرتے تھے اور جو خالی ہاتھ ہوتا تھا اس پر تلوار نہیں چلاتے تھے کہ جب اس کے ہاتھ خالی ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے تو میں کیوں حملہ کر دوں ایک خالی ایسے انسان کے اوپر جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے اس کی تلوار میدان میں حضرت علی علیہ السلام سے ٹکراتی ہے اور ٹکرا کے تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے ٹکرا کے تو عالم یہ ہے کہ وہ مولا علی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی تم اپنی تلوار ہمیں دے دو یا علی تم اپنی تلوار کو ہمیں دے دو تو علی ابن ابی طالب ہاتھ بڑھا کے تلوار نہیں دیتے ہیں علی یہ بھی کر سکتے تھے گھوڑے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے اور آگے بڑھا کے اپنی تلوار اس شخص کو دے دیتے ہیں اپنی تلوار اس شخص کو دے دیتے مگر علی ابن ابی طالب نے یہ کیا ایک علی انہ زمانے کے سامنے ایک نظیر پیش کی کہ پہچانو سائل کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیل آئے چاہے وہ تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو چاہے وہ تمہیں قتل ہی کیوں نہ کرنے آیا ہو اس کو ڈرا کے کبھی کچھ نہ دینا یہ اسلام کی تہذیب نہیں ہے یہ رسول اسلام کے وسیع کی تہذیب نہیں ہے عزیزان محترم ادھر علی ابن ابی طالب گھولے پر بیٹھے بیٹھے جھکتے ہیں اور اپنا ہاتھ زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور تلوار کو اس کی طرف پھیک دیتے ہیں وہ جلدی سے گھولے سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد تلوار کو اٹھاتا ہے علی کے سامنے آتا ہے علی کے ہاتھ خالی ہیں اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جب اس کے ہاتھ میں تلوار ہے تو وہ تلوار لے کے مولا علی کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی یہ بتاؤ اب تمہیں کون سی شہ بچائے گی اس لیے کہ تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں تلوار ہمارے ہاتھ میں ہے تو علی ابن ابی طالب مسکراتے ہیں مسکرا کے آسمان کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ تلوار بچاتی ہے بچانے والا تو اللہ ہے تو اس نے اب جو اللہ کی تعریف میدان جنگ میں علی ابن ابی طالب سے سنی تو تلوار کو پھیکتا ہے گھوڑے سے اترتا ہے علی کے قدموں کو پکلتا ہے علی کے پیروں کو پکلتا ہے اور کہتا ہے کہ یا علی آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے یا علی آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے تو علی نے کہا کہ تُو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کہا کہ آپ کا یہ کردار دیکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کا یہ کریکٹر دیکھ کے کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں جو میدان جنگ میں اپنی تلوار اپنے دشمن کو دے دے اسے حلیق کہتے ہیں تو بتاؤ زمانے والوں اور بتاؤ سننے والوں تو پھر یہ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو لوگوں کے گلے کارتا وہ آگے بڑھ جائے نہیں وہ اپنی حکومتوں کو بڑھا رہے تھے وہ اپنے اقتدار کو بڑھا رہے تھے بدنام اسلام کو کر رہے تھے ہم نے اسی لیے اسلام کو ان لوگوں سے نہیں لیا کہ جو اسلام کے نام کو پر حکومتیں بڑھا رہے تھے اور اسلام کے نام کو پر سلطنتیں بنا رہے تھے ہم نے اسلام کو محمد سے لیا اور ہم نے آل محمد سے لیا ہم نے اسلام کو اس کربلا سے لیا جہاں گلے کٹ رہے تھے شکر کے سجدے ہو رہے ہیں عزیزان محترم یہ تو میں نے واقعہ سنائے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ایک واقعہ اور سناتا ہوں میں آپ کو کیونکہ اسلام اخلاق سے پھیلا آپ سنیں کہ ایک یہودی ہے جو مدینہ میں رہتا ہے مدینہ شہر رسول ہے مدینہ میں رسول اللہ کے سب صحابی رہتے ہیں مدینہ میں رسول اللہ کے سب چاہنے والے رہتے ہیں تو اسی مدینہ کے اندر ایک یہودی ہے جو دولت مند ہے وہ اسلام کا مخالف ہے رسول اسلام کا مخالف ہے قرآن کے خلاف ہے وہ مدینہ میں بیٹھ کے اسلام کو برا کرتا ہے اور اس کے گرد مجمع جمع رہتا ہے کیونکہ مجمع ہمیشہ دو لوگوں کے دروازے پر ملا یا دولت والوں کے دروازے پر ملا یا جس کا ذرا سا نام ہو گیا اس کے دروازے پر مجمع ملا ایک دن بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں اب جو بی بی کے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں تو مولا علی کو بلاتی ہیں یا علی میرے گھر میں کچھ مہمان آئے میں چاہتی ہوں کہ مہمانوں کی خاطر ہوں یا علی مدینہ میں فلا جگہ فلا یہودی رہتا ہے گھر میں بیٹھی ہوئی رسول اللہ کی بیٹی اپنے شہر علی سے کہہ رہی ہیں مدینہ میں اس پوائن پر ایک یہودی رہتا ہے آپ میری چادر کو لے کے جائیے کیونکہ گھر میں کچھ نہیں کہ میں مہمانوں کی خاطر کروں یہ میری چادر لے کے جائیے اور اس کو اس یہودی کو دیجئے جب آپ اس یہودی کو دیجئے گا تو اس کے بدلے میں وہ کچھ درہم یا دینار دے گا تو آپ وہ لے کے آئیے تاکہ میں مہمانوں کی خاطر کر سکوں تو عزیزان محترم اب عالم یہ ہے کہ مولا کائنات نے فاطمہ زہرہ کی چادر کو اپنی رضا میں لپیٹا اور لپیٹنے کے بعد اس یہودی کے دروا دے پا آئے وہ یہودی علی کو دیکھ کے گھبرا کے کھڑا ہو گیا کیونکہ خالی علی نہیں آ رہے تھے بلکہ فاتح خائبر بھی آ رہا تھا بلکہ فاتح خائبر بھی آ رہا تھا تو کہنے لگا کہ ابو طالب کے بیٹے کیسے ذہمت کی تو علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں خود سے نہیں آیا ہوں بلکہ رسول اسلام کی بیٹی جناب فاطمہ زہرہ نے مجھے بھیجا ہے ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں اب علی نے نہیں کہا کہ میرے گھر میں کیونکہ علی معصوم ہے فاطمہ معصومہ ہے علی جانتے ہیں کہ معصومہ نے مجھ سے کیا کہکے بھیجا ہے کہ ان کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں اور ان کے گھر میں کھانے کو کچھ آئی نہیں کہ مہمانوں کی خاطر کریں جہاں ہاتھوں کا دھوون جواہرات میں تبدیل ہو جائے جہاں ریت کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہو جہاں سنگریزے ابا کے دامن پر ڈال دیا جائیں تو جواہر میں تبدیل ہو جائیں مگر ہر جگہ موجزے سے کام نہیں چلتا ہے ہر جگہ موجزہ دکھانا مقصود نہیں ہے دل کو کیسے بدلا جائے ذہن کو کیسے چینج کیا جائے عزیزان محترم اسلام اخلاق سے پھیلا یہ میرا موضوع ہے آج کی تخریر کا میں مختصر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اپنے سننے والوں کے سامنے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا تم رسول کی بیٹی کی چادر لے کے آئے ہو علی کہا کہ ہاں سوچنے لگا کہ سردار کی بیٹی کی چادر ہے نہ جانے کتنی قیمتی چادر نے ابھی طالب نے ریدہ سے چادر نکالی چادر نکال کے اس کو دی اس نے چادر کو لیا چادر کو دیکھا چادر میں جواہرات نہیں ٹکے تھے بلکہ چادر میں جگہ جگہ سے پیون ٹکے ہوئے تھے چادر میں جگہ جگہ سے پیون ٹکے تھے تو کہنے لگا یا علی مجھے کلمہ پڑھوا دو علی نے کہا کہ تُو کلمہ کیوں پڑھنا چاہتا ہے کہا کہ یا علی یہ محمد کی بیٹی کی چادر مجھے کلمہ پڑھوا رہی ہے کہا کہ چادر کا کلمہ سے کیا تعلق ہے تُو کلمہ کی بات کو لے آیا میں تو تُجھ سے معاملات کی بات کرنے آیا ہوں میں تو تُجھ سے ڈیلنگ کی بات کرنے آیا ہوں کہا کہ یا علی تعلق کیوں نہیں ہے جس بی بی کی چادر ایسی ہے تو وہ بی بی خود کیسی ہوگی اس کا بابا کیسا ہوگا اور وہ اللہ کیسا ہوگا اور وہ دین اسلام کیسا ہوگا عزیزانِ محترم اسی لئے زمانہ آلِ محمد کا دشمن ہو گیا تھا کیونکہ یہ تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلا رہے تھے یہ اخلاق سے اسلام کو پھیلا رہے تھے میں آج ایک تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کا لشکر کربلا کے قریب ہے ہر کا رسالہ یعنی لشکرِ یزید جو ہے اور اس کا کمانڈر اس کا سردار ہر ہے اور ہر پیاسا ہے پورا لشکر پیاسا ہے پورا لشکر پیاسا ہے عزیزانِ محترم حسین ابن علی نے دیکھا کہ ہر کا رسالہ پیاسا ہے یہ لشکر پیاسا ہے کہ اب باس پہلے ان سے بات نہیں ہوگی پہلے ان کو پانی پلایا جائے پہلے ان کو پانی پلایا جائے مشکوں کے تسنے اور مشکوں کے دہانے کھلوا دیئے حسین ابن علی نے پہلے دشمن کے پیاسے لشکر کو پانی پلوایا کہا پہلے پانی پلوا اور پھر ان سے بات کی جائے اسی کے تھوڑے دن کے بعد تقریباً بارہ چودہ دن کے بعد حسین ابن علی اپنے بچے کو لیے ہوئے کھڑے ہیں چھ مہینے کے بچے کو اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج جفاکار میرے بچے کو پانی پلا دو اللہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ دشمن نے حسین کے چھ مہینے کے بچے کے گلے پہ تین بھال کا تیر مارا دو اسلام ہیں ایک اسلام پیاسے کو پانی پلانے کا نام ہے ایک اسلام پیاسے بچے ان بھال کا تیر مارنے کا نام ہے اب یہ زمانے کو اختیار ہے چاہے یزید کے اسلام کو مانے چاہے حسین کے اسلام کو مانے چاہے گلے کٹنے والے کے اسلام کو مانے چاہے گلے کٹانے والے کے اسلام کو مانے ہاں عزیزوں آج دوسری محرم ہے آج حسین سرزمین کربلا پہ پہنچ گئے اٹھائیس رجب کو حسین مدینہ سے نکلے اللہ اللہ چھبیس رجب سن ساٹھ ہجری کو سوال بیعت اٹھا حسین ابن علی ولید کے دربار سے انکار بیعت کر کے آتے ہیں حسین نانا کے مزار پہ آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت ہمیں مدینہ میں رہنے نہیں دے رہی ہے رسول کے مزار سے اٹھے راوی کہتا ہے کہ جنت البقی میں حسین بہت تیزی کے ساتھ بڑھے اس طریقے سے جیسے کوئی بچہ بہت دیر کے بعد ماں کو دیکھے اور بہت تیزی سے جا کے اس کے قدموں سے لپڑ جائے حسین ابن علی بہت تیزی سے بڑھے اممہ کے پیتی تعوید قبر سے لپڑ گئے اور کہنے لگے اممہ آپ کو حسین کا رونا گوارہ نہیں تھا اممہ اممہ حسین کربلا میں لاشیں اٹھانے کے لیے جا رہا ہے اممہ حسین کربلا میں تربتیں بنانے کے لیے جا رہا ہے اممہ خدا حافظ اممہ میں سلام آخر کے لیے آیا ہوں کہ قبر سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرے عباس دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پر میں قربا اس پر شکم غیر سے گوہ ہے وہ میرا ہے پسر دی صدا شہنے ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتی ہے اممہ ادھر آؤ بھائی آکے عباس نے سر رکھ دیا پائین مدار آئی زہرہ کی صدا میں تیری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار پھر فاطمہ کہتی ہے کہ کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا اللہ اللہ اٹھائیسویں رجب کا چلا ہوا قافلہ آج دوسری محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا مدینہ ویران ہو گیا کربلا آباد ہو گئی نہر کے کنارے خیمے لگا دیئے گئے اور حسین کا رہوار چلتے چلتے زمین کربلا پہ رکا حسین نے کہا کہ یہ زمین کا کیا نام ہے ذرا لوگوں کو بلاؤ لوگوں کو بلایا گیا کسی نے کہا مولا اسے غازیریہ کرتے ہیں کسی نے کہا مولا اسے نینوہ کرتے ہیں کسی نے کہا مولا اسے شد فراد کرتے ہیں حسین نے کہا کوئی اور نام تو کسی نے کہا مولا اسے زمین کرب و بلا بھی کہتے ہیں حسین نے کہا کہ بے شک یہ زمین کرب و بلا ہے یہ زمین کرب و بلا ہے اللہ اللہ حسین رہوار سے اترے اور حسین نے زمین کربلا سے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور اپنی جیب سے ایک مٹھی خاک نکالی جو رسول اللہ دیکھے گئے تھے دونوں کو ملایا ملا کے رنگ دیکھا اس کی خوشبو سنگی اور زمین کربلا پہ پھیک دیا پھیکنے کے بعد کہا کہ زینب ہمارا سفر تمام ہوا عباس ہماری منزل آگئی خیمے لگا دو اللہ اللہ آج عباس بھی ہیں علی اکبر بھی ہیں قاسم بھی ہیں اون و محمد بھی ہیں آج ماں کی گودیاں بھی سلامت ہیں سرو پہ وارثوں کا سایہ بھی ہے اللہ اللہ جب شام غریبہ آئی تو گودیاں اجل چکی تھی سوہاگ لٹ چکے تھے فاطمہ کا بھرا گھر زمین کربلا پر آرام کر رہا تھا مختل سے ایک بی بی کے رونے کی آواز زینب نے اس آواز کو پہچانا علیہ تو میری ماں فاطمہ گریہ کردی علی اللہ اللہ علی القوم الظالمین سیالم اللہزین آئیہ من قلب علی اللہ اللہ علی القوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرہ سیدہ سائل عالمین السلام علیکہ یا ابن فاطمہ والمثل الموتور السلام علیکہ یا ابن امیر سلام علیکہ یا ابن امیر سلام علیکہ یا ابن امیر سال امیرل